کہ چائنہ جو ہے انڈیا پہ ایک پریشر پونٹ بنا رکھا اس نے لائن آف ایکشل کنٹرول کے اوپر کہ انڈیا جو ہے یو ایس کے طرف نہ جائے ابھی بات چیت چل رہی ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ٹاکس ہو رہی ہیں اگر ٹاکس فیل ہو جاتی ہیں اور چائنہ کہتا ہے کہ ہم نے واپس نہیں جانا انڈیا نامی پریٹیرڈ ہے انڈیا نامی ہائلٹیٹیوڈ بارفیر میں بہت ماہر ہے ہم بیٹل ہارڈنڈ ہیں ہم ڈیپلوئیڈ ہیں کبھی کوئی ایسا موقع آیا جب ایسے لگا کہ بس اب بھی پاکستان سے جنگ ہو سکتی ہے پھلواما کی بات کری اس کے بعد بالاپورٹ ہوا اس کے بعد اگلے دن ایئر سیکس ویک ٹینشن ہوتی انڈیا اور پاکستان کے درمیان تو خبروں میں آتا ہے کہ ڈی جی ایم اوز نے ایک دوسرے سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا تو جب یہ رابطہ ہوتا ہے سر کال ہوتی اس میں کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ جو اگلے دن ستائیس طریقوں پاکستان ایئر فورس نے جو سویٹ ریٹرارٹ آپیشن لانچ کیا دن کے ٹائم پہ کیا انہوں نے تارگٹس کرے نوشیرہ رجوری ناریاں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انڈیا اور چائنہ کے ماہ وین اس وقت جو بورڈر کے اوپر کشید کی ہے اور ہمارے ریجن میں جو اوورال سیکیورٹی کی سیچویشن ہے اس پہ بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انڈین آرمی کے سابق ڈی جی ایم او ڈیریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز جنرل وینود بھاٹیہ سب سر تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا شکریہ آئی اچھا سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ چائنہ لداخ میں آیا ہے کچھ کومنٹیٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو یو ایس کی پالیسی تھی کنٹین چائنہ جو ابھی بھی ہے اس کا حصہ بن رہا تھا اور چائنہ نے پری ایمٹ کیا ہے اور وہ لداخ میں آ گیا ہے کیا آپ اسے اگری کریں گے سر؟ نہیں میں نہیں کروں گا کیوں انڈیا جو ہے ہمیشہ اپنی ٹائٹل انٹیگریٹی اور سٹریٹیج آٹونومی بلیب کرتا ہے ہم نون الائنٹ کے لیڈر رہے ہیں ہماری کسی سے کوئی الائنمنٹ نہیں رہی ہے نہ رہے گی ابھی تک بلکل نہیں ہے یہ ہمیں فورس نہ کہہ جاؤ اس بات پہ تو یہ میں نہیں ماننے کو تیار کی انڈیا جو ہے یو ایس کے کیمپ میں جا چکا ہے جیوری بات ہے کہ انڈیکیٹرز ہیں چائنہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم یو ایس کے کیمپ میں جا سکتے ہیں اور چائنہ کو ایک پوست کوویڈ ورلڈ آرڈر میں امرجنگ ورلڈ آرڈر میں انڈیا کی جیورت پڑے گی اور ہو سکتا ہے یہ ایک میجر کارن ہے کہ چائنہ جو ہے انڈیا پہ ایک پریشر پوائنٹ بنا رکھا اس نے لائن آف ایکشل پنٹرول کے اوپر کہ انڈیا جو ہے یو ایس کے طرف نہ جائے اور لائن آف ایکشل پنٹرول کا جو پریشر پوائنٹ ہے یہ اس کی پوریسی پولیسی ہے ٹائیڈ انٹریسٹیڈ پولیسی ہے اور چائنہ یہ شروع سے کرتا رہا ہے انڈیا کے بارٹر پہ ہی نہیں ساؤتھ چینہ سی میں ٹائیوان میں ہانگ کانگ میں اوریا میں تو یہ ان کے ایک فلوسفی سی ہے تو یہ چائنہ ابھی پوشش کر رہا ہے ایک بڑا ریپوٹیبل نیوز پیپر ہے فینینچل ٹائمز اس میں ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے اور وہ میں کل رات کو ہی پڑھ رہا تھا اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو امریکہ کے یو ایس پریزیڈنشل الیکشنز ہیں اگر اس میں ڈیموکریٹس جیت جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا امریکہ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ کوئی سیکیورٹی موہدہ سائن کر اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انڈیا جو ہے وہ یو ایس کی سیکیورٹی امبریلا کے نیچے آ جائے گا جیسے تائیوان ہے اور جاپان ہے اس لیے کہ چائنہ نہ تائیوان پہ حملہ کرتا ہے نہ جاپان کے سولجرز کو مارتا ہے لیکن انڈیانز کو ٹارگٹ کرتا ہے تو ایسی کوئی پوسیبیلٹی ہو سکتی ہے سر فیوچر میں لیکن جب سے ازادی کے بعد آج تک ہم نے ابھی سٹریٹیجیک اوٹھنومیم نے قائم رکھی ہے اور یو ایس میں الیکشنز میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے لیکن انڈیا جو ہے اپنے انٹرسٹ جو ہے نیشنل انٹرسٹ کو مدیند رکھے گا اور اسی طابق کام کرے گا چائنہ جو ہے یو ایسے کو چیلنج کر رہا ہے انڈیا جو ہے آج ایک گلوبل لیڈر ہے اور انڈیا کی جبارت دونوں کو پڑے گی یو ایسے کو بھی اور چینوں کو بھی لیکن انڈیا نے نہ بیلس آف آور کے سیچوشن نہیں پھسے گا انڈیا اپنے انٹرسٹ دیکھے گا اور ہمارے نیشنل انٹرسٹ جہاں پر ہیں الائن کریں گے ہم وہاں جائیں گے اور ہم اس کو لیوریج کریں گے اور ہم اس کو لینکیج بنا کر رکھیں گے دونوں کے ساتھ چائنہ دیکھیں ہمارا نیبر ہے جیسے پاکستان ہمارا نیبر ہے یو ایسے دور بیٹھا ہے یو ایسے ورلڈ پاور ہے سپر پاور ہے ہمانتے ہیں لیکن چائنہ جو ہے ہمارا امیریٹ نیبر ہے تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سٹریٹیجک آٹونومی ہیں ہماری وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہم وہی کام کریں گے ہم وہی راستہ اپنائیں گے جو ہمارا نیشنل اٹرس میں ہو اچھا سر آپ نے ابھی ذکر کیا کہ چائنہ خطے کے اندر دوسرے جو ممالکیں وہاں پہ بھی مداخلت کرتا رہتا ہے دو ہزار بارہ سے اس طرح کی ریپورٹس آ رہی تھیں اس طرح کی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو لداخ کا ایریا ہے چائنہ اس میں مداخلت کر سکتا اور اس میں آ سکتا ہے لیکن ان ریپورٹس کے سامنے ہونے کے باوجود انڈین آرمی نے اس کے لئے پرپیر نہیں کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہی انڈین آرمی کی لیڈرشپ کا اور انٹیلیجنس کا فیلیر ہے سر دیکھیں اس کا جو پہلے جو ایک سکسی سیون کے بعد جو ہوا تھا سیونٹی فائی میں ایک حادثہ ہوا تھا اور سیونٹی فائی سے لے کے دو ہزار بیس تب پندرہ جون تب جو انڈیا چینل بارٹر ہے ایک کونٹردکشن ہے اس میں لانگست ڈسپوٹیڈ بارٹر ہے ورلڈ کا اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن موسٹ پیسفل بارٹر ہے ورلڈ کا یہ تو کبھی بھی ایک شوٹ اینگر میں فارمی ہوئی تھی اور جبکہ ہمارے ایک کوئی لینے ایک کنٹرول ڈیفائنڈ نہیں ہے ڈیلینیٹڈ نہیں ہے اور پاکستان کے ساتھ ہماری ایک اگریڈ اپون سیز فائر ہے لائن آف کنٹرول پہ لیکن پھر بھی دیکھئے ہر روز آٹھ سے دس سیز فائر ورلڈیشن ہویا تھی ہیں آج کل پیچھ میں دو ہزار تین میں شروع ہوئی تھی چار پانچ ساتھ بہت شاہ چلا تھا لیکن ابھی نہیں ہے تو میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے جو دو ہزار تیرہ میں جو پہلی باری جب انکرشن ہوا تھا پرانسلیشن چائنا نے کیا تھا دیپسنگ پلین میں کیا تھا تب ڈی جی ایم ہو تھا اور اس کے بعد 21 دن چلا تھا اس کے بعد وہ سٹینڈ آف کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے وہاں سے تو یہ کہنا کہ انڈیا نامی پرپیرڈ نہیں ہے میرے خواہ سے یہ بلکل قلط ہوگا انڈیا نامی پرپیرڈ ہے انڈیا نامی ہائلٹیٹیوٹ وارفیر میں بہت ماہر ہے ہم بیٹل ہارڈنڈ ہیں ہم ڈیپلوئیڈ ہیں انلیک چینیز آرمی جو ڈیپلوئیڈ نہیں ہیں ہم پورے ہائلٹیوٹ ایریا میں کاروکرم سے لے کے کمبود تک 3488 کلوٹر کارڈ آف بارٹر ہے چینہ کے ساتھ ہم اسے پوری طرح سے ڈیپلوئیڈ ہیں آج سے ہی نہیں بہت سالوں سے ڈیپلوئیڈ ہیں تو یہ کہنا کہ ہم وہاں پرپیرڈ نہیں تھے یہ غلط ہوگا ہماری اگریمنٹ سے چینہ کے ساتھ 93, 96, 2005 اور 2013 کی جو بارڈ ڈیپلوئیڈ کوپیشنگ اگریمنٹ ہے جو دیف سنگ کے بعد ہوئی تھی ہم اس کو فالو کرتے ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں چینے بھی اس کو فالو کرتا ہے یہ جو 2015 جون پر 2020 کو جو ہوا ہے آج سے گلوان میں یہ بڑا انفورچنیٹ سینسیڈنٹ ہے یہ لوکل لیول پہ تھا یہ ٹیکٹیکل تھا اور یہ ایک سپائرل ہو گیا ہے دیکھیں ہائیٹیوٹ ہے میں نے بہت توقری کری ہائیٹیوٹ میں تو وہاں پر تیمپریچر لو ہوتے ہیں ٹیمپرز ہائی ہوتے ہیں اوکسیزن ہی ہوتی سب کا دمار تھوڑا خراب ہوتا ہے اور ابھی ڈس انگیجمنٹ شروع ہو چکی ہے اچھے سر آپ نے کہا کہ انڈین آرمی بیٹل ہارڈنڈ ہے اور مانٹین وارفیر میں ویل پرپیڈ ہے ابھی بات چیز چل رہی ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ٹاکس ہو رہی ہیں اگر ٹاکس فیل ہو جاتی ہیں اور چائنا کہتا ہے کہ ہم نے واپس نہیں جانا ہے ادھر ہی ہمیں یہ ہماری پوزیشن ہے ویر نوٹ گوئنگ بیک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈین آرمی اس پوزیشن میں ہے کہ ملٹیریلی چائنا کو اس جگہ پہ ٹیک آن کرے دیکھیں جو ٹاکس کور کمانڈر ہمارے کور کمانڈر جو ہیں لے کے اور ان کے جو سنکھیان کے دسٹرک کمانڈر ہیں یہ بائس تری کو ختم ہوئی رات بک لگ بل ساڑھے دس گیارہ گھنٹے ٹاکس چلی اور اس کے بعد ڈس انگیجمنٹ پروسس آرڈی شروع ہو چکا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو چائنا اور انڈیا کے ریلیشنشپ ہے اس میں ہمارے میں کوپریشن ہے کواردینیشن ہے ہمارے میں کمپیٹیشن ہے ہمارے میں کنفلکٹ بھی ہو سکتی ہے اور کنپیٹیشن بھی ہے لیکن ہم ایک دوسرے پر انڈرڈیپنڈنٹ بھی ہے بہت ساری ہماری ٹریڈ ہے ستر بلیون ڈالرز ہماری پاس ہم نیبرز ہیں اور دونوں کے اس ٹائم پہ جب کی ایک پووٹ چل رہا ہے ورلڈ کی سیچیوشن ارلگ ہے میں نے ہی سوچتا کہ چائنا جو ہے ایک وار افورڈ کر سکتی ہے اور نہ ہی انڈیا افورڈ کر سکتی ہے دونوں وار نہیں کریں گے انہیں آپ کر سکتے ہیں یہ بارٹک کی ایشیو ہمارا بہت پرانا چلا جا رہا ہے لگ بہت ساٹھ سال سے تو یہ ایک لیگسی ہے ہماری دیکھیں بریٹش بریٹش بری انکین تو اس اتنے سارے ہمارے بہت چھوڑ گئے ہیں اتنے سارے اسٹوریکل چھوڑ گئے ہیں جو ہمیں ابھی لیگسی کری کرنی ہی پڑھ رہی ہے جو چیز ساٹھ سال میں نہیں ہوئی ابھی ہم اس کی بات ہی کیوں کر رہی ہیں دیکھیں اس کے باوزور we will ensure peace through preparedness اس میں کوئی چکھ نہیں we want peace and tranquillities border پہ and we will ensure peace through preparedness سر آپ نے کہا کہ ابھی اس وقت وہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے اور امید یہی ہے کہ ڈس انگیجمنٹ ہو جائے گی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈس انگیجمنٹ ہوگی اور چائنا واپس چلا جائے گا تو کوئی ٹائم فریم آپ کے ذہن میں ہے جب فوجیں واپس جاتی ہیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس ایرئے کو آپ سمجھتے بھی اگر آپ ہمیں تھوڑا سا سمجھا سکیں تو کیا یہ اور نائٹ ہو جائے گا یا تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس چیز میں سر نہیں اس میں ضرور ٹائم لگتا ہے ہر ایک چیز ہمارے دیلے دیلے دیکھیں ڈوکلم میں بھی 73 ڈی کا سینڈ آف چلا تھا اس کے بعد وہ واپس گئے تھے تو اس میں ایشوز رہتی ہیں جو آئے ہیں اپنا logistik سن کے پاس ہے ڈی ٹائم لگتا ہے ہر ایک وہا پر روڈ کومنیکیشن کم ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے فیز بائز دس انگیجمنٹ ہوتا ہے تو دونوں سائٹس جو ہیں فیز بائز دس انگیج کریں گی اور اس میں فیصلہ ہوگا ہے چار سے پانچ کلومیٹر کے توری رکھا ہی لکھی جائے گی ہر ایک سٹیج جو ہے بریفائی ہوگی تو اس میں جو انہوں نے باکھوٹ کر رہا ہے میں اس میں شامل نہیں میں ریٹائر ہو چکا ہوں ابھی لیکن جاتا ہوں یہ طریقہ پتا ہے ایک ملٹری طریقہ ہے اس کو فیز دس انگیجمنٹ کرنے کا اور یہ اچھا طریقہ ہے یہ ٹائم ٹیسٹیڈ طریقہ پہلے ہم کر چکے ہیں یہ اور ابھی بھی ہو رہا ہے اچھا سر اس وقت جو کرنٹ سیچویشن ہے وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ کس کو ایج حاصل ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا ایج جو ہوتا بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ آرمی لڑائی لڑتی ہے یا ایئر فورس لڑتی ہے یا نیوی لڑتی ہے ایسے نہیں ہوتا ہے نیشن سوچتے ہیں وار کسی نیشن کے آپشن نہیں ہوتی کسی نیشن کے لئے ہی یہ ہمیں سبجھنا چاہیے تو ہم جو ہے ہمارا مدہ جو ہے ہمارے پر انشور ٹریٹر انٹی کا ہے ہماری اور وہ مدہ ہمارے پاس ہے ویسے ہی چائنہ سوچتی ہے ابھی جو لائن آف ایک چار لائن ہے ایک ہماری پرسپشن کی لائن ہے چائنہ کے پرسپشن کی لائن ہے کیونکہ کوئی کامن انڈرس ٹھینڈنگ نہیں ہے کبھی مپ ایک چین نہیں ہوئی تو ہمیں چائنہ کی پرسپشن ہے اور چین ہماری دن کی پرسپشن ہے تو کافی کنفیوزن ہے اس کنفیوزن کو بھی ہم نے اتنے سالوں تک سنبھال کے رکھا ہے لائن ایل سی منیجمنٹ بہت اچھی ہے اور یہ چلے گی کیونکہ چائنہ سے سنکیت آرہے ہیں سنگیلی آرہی وہ نیشن انٹرسٹ ہے وہ یو ایس کو چیلنج کرنے ہے سپر پار کی دی بائی پولر ورل سو دی ورل نیشن انڈیا تیوان ساؤ چین آرہی کافی فلیش پوائنٹ ہے اور ایک انٹرنی دیمیشن بھی ہے انٹرنی دیمیشن پر کافی ہے سر آپ نے کہا کہ انڈیا ایک امرجن پاور ہے جب کوئی بھی امرجن پاور ہوتی ہے ساتھ سر اس کی جو ملٹری پاور ہوتی اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہ کیس ہم نے چائنا میں بھی دیکھا کہ چائنا نے اپنی ملٹری کو بہت زیادہ سٹرنٹن کیا ہے اگر ہم انڈیا کو دیکھیں سر کے جو اپیسوڈ ہوئی جس میں پاکستان نے کچھ ایریاز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی کشمیر میں اس کے بعد انڈیا ائر فورس نے پاکستان میں آئی اور ایک آپ کا جہاز مار گرایا پاکستان نے اور اس کے بعد پھر اب یہ اپیسوڈ ہوئی ہے کہ چائنا نے ٹوینٹی انڈیا سولجرز کو ان کی ہلاکتیں ہوئیں بورڈر کے اوپر جو کلیش ہوا بیسکلی ڈنڈو مکوں سے جو لڑائی ہوئی اس لئے کہ پراپر وار تو وہاں پہ ہوئی نہیں اب یقینا چائنیز کی سائٹ پہ ہوئی ہوگی کچھ نہ کچھ کیجولٹیز پر ان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہاں سے خبر باہر نہیں آتی انڈیا اور پاکستان میں آپ جتنا مرضی چھپا لیں کوئی نہ کوئی بندہ نکال دیتا ہے خبر تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو انسیڈنٹ ہوئے اس سے انڈیا کا جو ایمیج ہے وہ جو ایمیج پاور وہ دیمیج ہوا ہے سی نہیں میں بلکل نہیں سمجھتا بلکہ جو ہم نے دونوں جگے ہم نے ایک انڈیا دکھایا ہے اگر آپ مانے چینہ کے اگنس بھی ہم نے ٹھٹ کے وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ورلڈ ریسپیٹس اس فور دار ابھی آپ کو دیکھ لیجیے جتنی انڈیا نے اپنے نیبر ہوڈ میں ایک ریجن میں تو ہم ہماری acceptability ہے تو وہ ہمیں دیکھ نا آپ کو چھپانی پڑے گی تو دیکھ وی گوڈ سٹریٹیجک انڈیکیٹر سٹریٹیجک سیل پاکستان کی دو نوٹ ریڈ لائن اچھا سر ایک بڑا ریپیٹیبل جریدہ ہے اس میں ایک آرٹیکل آیا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ انڈیا آرمی کی جو اپ گریڈیشن ہونی تھی جو ایک وی اس میں اکثر رکاوٹ آ جاتی اور اس کا ایک مسئلہ یہ کہ جو مخلی دیپارٹمنٹ ہیں ان میں کوپریشن نہیں ہے ہم ایک ڈیموکرسی میں رہتے ہیں ہمارا نیشنل انڈیویشن ہے ہمارے پاس بہت ایک لارج پوپلیشن ان کی بیل بین بہت ہمارے پاس پورٹی کی پرولم ہے ہمارے پاس لیبر ہے ہم نے ایک نومی گروہ کرنی ہے ابھی جو کہا جاتا ہے ورلڈ بینک نے کہا ہے پاکستان کریکشن چائنا اور انڈیا ان کی گروہ ہے 1.5 1.4 پرسنٹ ہو بتا رہی ہیں یہ ہمارے جو ہمارے جو ہمارے جو دیکھنے لوگوں کے لئے ان کے لئے کرنا ہے تو جو کمپیٹنگ پریٹیز ہوتی ہیں اس میں آرمی پیچھے آتی ہمیشہ کیونکہ آرمی جو ہے ایک برڈن ہوتی ہے سکیورٹی برڈن ہے لیکن برڈن ہوتی ہے ایک چیکر پر ابھی ہم ہمارے 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 کافی منسٹری کام کرتی ہیں بڑا دیش ہے تو آرمی کو اتنے فنڈ چاہیے ہیں اور یہ ہمارے لئے نہیں لگ بھر آرمی کے لیے یہ لاغو ہے including پاکستان آمی پاکستان آمی also would like more funds they will not get the funds which you want them to get because paakستان آمی fortunately is keyed into the policy making of running the government and paakistan government had got more so obviously 19.9% budget is not so modern plans and systems are very lengthy and time but when it to our government is ہم کو سب کو عائٹ کر دیتی ہیں emergent demand سے کر لی جی کیسے کر لی جی کیونکہ ہماری بڑی economy ہے ابھی جیسے ہم کہا جاتا ہے کہ سو کوئیز ورمک 29 اور خرید رہے ہیں S 400 خرید رہے ہیں ہم نے پہلے بھی آ آ ہوسرز ہی ایکس ایمپورٹ آتا ہے اچھا سر آپ ڈی جی ایمو رہے ڈریکٹر جنرل ملٹری آپ اور پاکستان میں اکثر ہم یہ خبروں میں سنتے ہیں جب کوئی کشید کی ہوتی تھوڑی سی تینشن ہوتی ہیں انڈی اور پاکستان کے درمیان تو خبروں میں آتا ہے کہ ڈی جی ایک کارڈیل باتشیت کرتے ہیں پروفیشنل باتشیت ہوتی ایک دوسرے کینڈیڈ بی پوائنٹ دیتے ہیں لیکن بڑی کارڈیل ہوتی ہے جنرل امیر ریاست جو ڈی جی ایمو میں اسے دسمبر چوز دسمبر دوہ دہ تیرہ کو ملا بھی تھا جا کے واغا بارڈر پر اور پروفیشنل سوچے پروفیشنل 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 اپنی جگہ ہے باقی اپنا ویو پوائنٹ اپنا سٹینل اپنا پوزیشن اپنا نیٹی وہ ایک جگہ ہے تو یہ میرے خاصے انڈیا پاکستان نے بہت اچھی چیز کر کھے جہاں پر ڈی جی ملیون ہوت لائن ہوتی ہے کیونکہ یہ ہوت لائن جو ہے کافی مسئلے سدھار دیتی ہے کافی چیز سدھار لیتی ہے جنوری بات ہے ہمارے پاس ہمارے سمبند نہیں ہے اور ہمیں لائن آف کنٹرل میں پرولم رہتی ہیں انفلیٹیشن کی پرولم ہے لیکن اس کے بابضور بھی کیونکہ ہوت لائن ہے تو کافی سارے کرائسز جو ہوتے ہیں وہ سولو ہو جاتے ہیں اچھا آپ نے سر خود ہی ذکر کر دیا کہ ہمارے تعلقات کوئی اتنے آئیڈیل نہیں رہے اور اکثر تینشن بڑھ جاتی ہیں آپ کا طویل سرویس ہے آپ بڑے ہائیس رینک تک گئے آرمی میں اس جگہ پہ گئے جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اور معلومات بھی ہوتی ہیں اور پتہ بھی ہوتا ہے کبھی کوئی بھی آپ کے پرائمیٹسر نواز شریف کو دونوں بڑی مینڈر کے ساتھ آئے تھے مجھے لگا کی ابھی کچھ ہو سکتا ہے یہ چلا دوزہ پندرہ میں ملے اووفا میں پھر موڈی جو ہے ایک دن آتے ہوئے چوز پچھے دسمبر کو رکے بھی پاس اس کا پتھان آج وہ حالت آگئی کہ ہم بات چیت کر لیں اچھا آپ نے کارگل کا ذکر کیا اور کارگل میں ایک لیمیٹیڈ وار ہوئی کیا اس وقت بھی کوئی اگر خدا نخواستہ ایسا انسیڈنٹ ہو جائے اس کے بعد بھی کوئی ایسا خطرہ ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے ابھی بھی کو ادھر تک لیمیٹیڈ کیوں رکھا گیا پھیلایا کیوں نہیں انڈیا نے اگر انڈیا پھیلا تھا تو آپ نہیں سمجھتے کہ انڈیا کو فائدہ ہوتا دو سوال ایک تو کارگل کا سوال ہے تو کارگل ٹائم پہ ہمارے پرائم نیسر تھے بہت ہی کہتے ہیں مہان فگر تھے کارگل جو تھا ان کے بس ڈیپلومی سی خیل ہوگی دیکھے انہوں نے جب پرائم سی بنے بس لے لے لہو گئے بڑا اچھا initiative تھا وہ لیکن سمہو وہ فریکٹی فائی نہیں ہوا کارگل ہو گیا اس کے بات سب کچھ ختم ہو گیا اس کے باوضور بھی انہوں نے پریسیدن مشرف کو آگرہ میں نیوتہ دیا باچی کرنے کوشش کری تو بیس جو ہے بہت ضروری ہے دوسری بات جنگ کی بات کر رہے ہیں تو میں چھوٹے چھوٹے چیزوں سے سمکیت لیتا ہوں دیکھیں بالا پورٹ کے بعد بھی جنگ کے آثار نہیں جو اگلے دن 27 طریق پاکستان Air Force نے جو سویت رکھ آپ سویت رانچ کیا دن کے ٹائم پہ کیا انہوں نے نوشیرہ رجوری ناریان میں وہاں پر پورا رہا ہو میں پورا پیدل چلا وہ بہت بہت رگڑے وہاں پر میں نے تو وہاں پر military سب سے یاد ہے اور وہاں پر کسی کا نقصان جو مسئلے ہیں پیٹ کی حل کر جائے تو اچھی بات ہے نہیں حل کر سکتے لیکن جو پیٹرول چلتا رہے گا ٹیرزم چلتی رہے گی اور پیٹرول کر لیں گے جب آپ ریڈ لینگ پر سکھا نہیں پڑے گی اچھا سر آخری کوئیسٹن آپ سے کروں گا ساری زندگی آگیا ہے ہماری لیڈرشپ کو مور مچورٹی دکھانے کی اور ایک دوسرے کے خلاب باتیں کرنے کے بجائے ہم بیٹھیں اور ان مسائل کو حل کریں فوجی جو ہے اس کو لڑائی کے ورہے میں یادہ پتا ہوتا ہے سب سوچتے ہیں یہ فوجی ہے صرف لڑنا آتا ہے اس کو لیکن ہمیشہ جو ہے پیس جو آئے گی ہمیشہ تب آئے گی جب آپ تگڑے ہوں گے لڑائی کے لئے تیار ہوئیں گے آپ کے پاس گواہ پرپیرنیس ہوگی تب آپ کو پیس ملے گا نہیں ہوگا تو آپ کو آپ کے ایڈورسری ہیں وہ آپ پیس ہو جائیں جا ایڈورسری 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 لوگ سن رہے تھے جس جنرل صاحب نے بھی کہا جو مسائل کا حل ہے انہوں نے بار بار اس کا ذکر کیا وہ بات چیت سے ہی ہے جنگوں سے کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے جس طرح کل ہماری جنرل ہم بات چیت سے اپنے مسائل حل کریں تو امید یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں آپ آپ ہماری جو رنجشیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گی اور ہم بیٹھ کے بات چیت سے تمام مسائل کو ختم کریں گے تو once again جنرل صاحب thank you so مجھ سار آپ نے ہمیں time دیا thank you very much شکریہ بہت چلگا آپ سار thank you